نوشیرہ میں جنرل الیکشن دو ہزار اٹھارہ میں کھی گئے بے قائدگیوں کے خلاف تمام جماعتوں نے آل پارٹیز مظاہرہ کیا ہے اور الیکشن دو ہزار اٹھارہ کے نتائج مسترد کر دیئے ہیں مجھے جاندے ہیں نمائن تک ہے سنیوز شہزاد احمد کی اس ریپورٹ میں جی نوشیرہ میں شوبرہ چوک کے مقام پر الیکشن دو ہزار اٹھارہ میں تاریخ سازدان لی کے خلاف مسلم لیتنون متحدہ مجلس عمل عوامی نیشنل پارٹی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں نے اتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرے کے دوران شوبرہ چوک کے مقام پر جیٹی روڈ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا مظاہرے میں میاں افتخار حسین پر ذلفکار باچہ مفتی حاکم علی حکانی اختیار علی خان اور ملک جماع خان نے شرکہ سے خطاب کیا زلہ نوشیرہ میں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ الیکشن دو ہزار اٹھارہ نہیں سیلیکشن تھا جو عوام کے جمہوری حق پر ڈاکا ہے سیاسی جماعتوں کو اپنا حق اور ایک ایک پولنگ اسٹیشن کا ریزلٹ دیا جائے اگر عمران خان کو وزیر آزم نامزد کرنا تھا تو الیکشن کی کیا ضرورت تھی نگران حکومت نے فوج کے ذریعے ہمارا منڈیٹ چوری کیا دوبارہ گنتی پر پابندی آئیت کرنا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ڈانلی میں کون کون ملوث ہے الیکشن کے دن فوج کے ذریعے پولنگ ایجنٹس اور عملے کو حراسہ کرنا کیا گیا ہمارا اتجاج تب تک جاری رہے گا جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان نے ایک سو چبیس دن کا ناکام دھرنا دیا ہم دھرنا دیں گے اور اپنا حق حاصل کر کے رہیں گے کیمرامین حسام کے ساتھ شہزاد احمد تہلکہ نیوز نو شہرہ موسیقی